اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے کہ ہم کس طرح سے وزن کم کر سکتے ہیں یہ ایک سوال ہے جس کا جواب بہت مشکل ہے آپ طرح طرح کے میتھرز کو اپلائے کرتے ہیں لیکن اس کا ریزلٹ نہیں آتا آپ ڈائٹ کرتے ہیں آپ بھوکے رہتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا ریزلٹ نہیں آرہا ہوتا یا پھر آپ کے بھوک پیاس کرنے سے بھوکے رہنے سے آپ کو اور پرابلمز کا اشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پرابلمز آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں موٹاپا جو ہے وہ ایک میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک مسئلہ ہے کیونکہ اس سے اور بھی بہت سارے مسئلے سٹارٹ ہو جاتے ہیں آپ کو اور بھی بہت ساری پرابلمز کو فیس کرنا پڑتا ہے تو خود کو ہیلڈی اینڈ فٹ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو کس طرح سے ہم خود کو ہیلڈی اور فٹ رکھ سکتی ہیں آپ کے پاس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ہیلڈی ویٹ کیا ہے سب کو پتہ ہونا چاہیے سب کی ہائٹ کے مطابق اس کا ویٹ ہوتا ہے تو آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ہائٹ اتنی ہے اور اس حساب سے آپ کا یہ ویٹ بنتا ہے اور آپ کا اتنا ہی ویٹ ہونا چاہیے تو آپ ہیلڈی اور فٹ رہیں گے اور آپ کو بہت ساری پرابلمز نہیں ہوں گی تو ہم اسی چیز کو آپ ڈسکس کریں گے تو ہم چلے میڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس ساتھ آج جو شیئر کرنے لگی ہوں جو پروسیجر ہے یہ میں نے خود اس کو استعمال کیا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے اور میں نے خود اپنا ویٹ جو ہے وہ اسی طریقے کے ساتھ کم کیا ہے نہ صرف میں نے میری فیملی میں بہت سارے لوگوں نے اسی طرح سے اپنا ویٹ کم کیا ہے بہت ہی اسان سٹیپس ہیں ان سٹیپس کو فولو کرتے ہوئے آپ آسانی سے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں آپ کو کسی طرح کی کوئی ڈائیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اس کا ایک طریقہ ہے اس طریقے کو آپ نے لازمی لازمی فولو کرنا ہے تو سب سے پہلا جو ایک پوری دن کی میں آپ کو روٹین بتاؤں گی کہ آپ نے پورے دن میں کیا کرنا ہے سب سے پہلا سٹیپ جیسے آپ سو کے اٹھیں گے آپ نے واک کرنی ہے مورننگ واک پہ جانا ہے آپ جو واک کرنے کا دوریشن ہونا چاہیے اب یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے دن جائیں اور ایک گھنٹہ واک کر کے ہیں اور نیکسٹ جی آپ جائیں نہ سکیں ایسا نہیں ہے آپ نے ہمیشہ کم سے سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ جائیں پندرہ منٹ کی واک کریں پھر اس کے پاس تیس منٹ کر دیں پھر اس کے پاس چالیس منٹ کر دیں تو آپ نے صبح صبح اٹھنا ہے اور میکسیمم چالیس منٹ کی واک کرنی ہے آپ نے اور آپ نے جیسی گھر آنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے نیم گرم پانی لینا ہے اور اس کے اندر ایک چمت شہد کا ملانا ہے اور اس کو پی لینا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوا کہ آپ نے واک کرنی ہے اور دوسرا سٹیپ کیا ہوا کہ آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے ایک گلاس اور اس کے اندر شہد کو ایڈ کر دینا ہے اور اس کو پی لینا ہے پھر اس کے بعد آپ دس سے پندرہ منٹ کے بعد اپنا ریگولر جس طرح سے ناشتہ کرتے ہیں آپ اپنا وہ ناشتہ کریں ورکنگ پہ جانا چاہتی ہیں تو ورکنگ پہ جائے گھر رہتی ہیں تو گھر رہے اور گھر کے جو کام کاز ہیں اس کو کرنا ہے تو وہ کریں اس کے بعد آپ دوپیر کا کھانا ہے وہ اسی طرح سے کھائیں اور اس کے بعد پھر شام کو شام کو آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے لازمی ایکسرسائز کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ تیس منٹ ایکسرسائز کریں اور لازمی ایکسرسائز کریں اور اس کے بعد آپ نے جو رات کا کھانا ہے وہ آپ نے مغرب سے پہلے کھا لینا ہے مطلب کیا ہے جیسی مغرب کی ازان ہو اب مغرب سے پہلے اگر آپ نہیں بھی کھا سکتے تو آپ جیسی مغرب کی ازان ہو تو مغرب کی ازان کے ساتھ آپ نے کھانا کھا لینا ہے جس طرح ہم روزوں میں افطاری کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے مغرب کی ازان ٹائم جو ہے وہ کھانا کھا لینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا اب یہاں پہ سوال آئے کہ کیا ہم چاول کھا سکتی ہیں کیا ہم یہ چیز کھا سکتے ہیں کیا ہم وہ چیز کھا سکتے ہیں آپ بلکل کھا سکتے ہیں لیکن یہ جو چاول ہے یا کوئی فاس فوڈ ہے اس کی کانٹریٹی ہونے چاہیے فکس ہونے چاہیے جس طرح سے آپ نے چاول کھانے ہیں تو آپ اس کو فکس کر لیں کہ اگر آپ نے چاول کھانے تو آپ نے کتنے چاول کھانے ہیں آپ یوں کریں کہ ایک باؤل چھوٹا ایک باؤل ہے آپ فکس کر لیں کہ میں نے اتنے یہ باؤل ایک باؤل چاول کھانا ہے اگر آپ نے پیزا کھانا ہے تو آپ نے ایک پیز ہی کھانا ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں کھانا اب یہ نہیں ہے کہ آپ فاس فوڈ ہیں اور ڈیلی ہی کھانا سٹارٹ کر دیں تو ایسا نہیں ہوتا ڈیلی اگر آپ کھاتے رہیں گے تب تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے تو آپ نے ان سٹیپس کو فولو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وزن بہت زندی کم ہو جائے گا اب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں پندرہ منٹ یہ روٹین کو فولو کر لیا بیس دن کر لیا ایک مہینہ کر دیا یہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ون منت تک آپ کو بلکل بھی فرق نہیں پڑتا آپ کو جو فرق پڑتا ہے وہ ایک دم سے پڑتا ہے آپ کا وزن ایک دم کم ہوگا یہ نہیں ہے کہ آپ نے پندرہ دن بہت مہینہ کر دیا اس کے بعد جا کے آپ نے وزن چیک کیا اوہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہو اور بس خطاب ایسا نہیں ہوتا آپ کو مستقل مزاجی سے ان کو فولو کرنا پڑتا ہے تقریباً آپ کو ڈیڑھ سے دو مہینے لگیں گے اور آپ کا جو وزن ہے وہ ایک دم کم ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے اس روٹین کو لازمی فولو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تھنڈا پانی نہیں پینا آپ جس طرح سے فریز والا پانی ہے تھنڈا پانی اس طرح مت پیئے آپ اس کو یوں تو میں نہیں کہہ سکتی ہے بہت زیادہ گرمی ہے کہ نیم گرم پانی پیئے لیکن آپ یوں کرے ہیں کہ روم ٹیمپریچر پہ جو ہے نا پانی وہ پیئے تھنڈا پانی مت پیئے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو فولو کرتے ہوئے آپ اپنا وزن بہت آسانی سے جلدی کم کر سکتے ہیں تو ہم اس کو رپیٹ کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اٹھنا ہے تیس سے چالیس منٹ کی پھر اس کے بعد آپ نے نیم گرم پانی میں شہد ملا کے پینا ہے پھر آپ نے اپنا بیک فرسٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے لنچ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے شام کے ٹائم پہ ایکسسائز کرنی ہے پھر آپ نے مغرب ٹائم اپنا کھانا رات کا کھا لینا ہے مغرب کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا اور اس کے بعد وہ چیزیں جن سے ویٹ زیادہ ہوتا ہے جس طرح چاول ہوگئے ہیں فاسٹ فوڈ ہوگئے اس کے لیے آپ نے ایک چھوٹی سی کانٹٹی کو فکس کر لینا ہے آپ نے وہ اگر چیز کھانی ہے تو چھوٹی سی کانٹٹی میں وہ چیز کھا سکتے ہیں اور اس کے آپ نے تھنڈے بانے کا استعمال نہیں کرنا دیکھیں وزن کم کرنا ہے تو آپ کو تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی اور محنت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو چلیں آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی